اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور عبید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں ماہِ رجب المرچب نے بیٹے کی پیداش کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرے وہ اسلامی بہن بھائیں جو بیٹے کے خوش مند ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر انہیں بیٹا عطا فرمائیں گے یہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے یا مطینو یا مطینو کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمائیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو آئیے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو حملہ عورت ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ پاک اسے بیٹا عطا کرے تو اس عورت کو چاہیے کہ حمل کے دوران شہادت کی اونی اپنے ناف کے گرد گھوماتے ہوئے اس اسم مبارک کو پڑھتی رہے کس طرح وظیفہ کرنا ہے کہ حمل کے دوران شہادت کی اونی اپنے ناف کے گرد گھوماتے ہوئے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے اسم مبارک کا ورد کرنا ہے یا متینو ستر مرتبہ پڑھنا ہے شہادت کی اونی اپنے ناف کے گرد گھوماتے ہوئے اس اسم مبارک کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے یا متینو اول آخر دورد پاک پڑھنا ہے یہ چالیس دن کا مجرب عمل ہے بلا ناغہ مسرسر یہ عمل کرتے رہنا ہے اور اگر گھلتی سے یا جان بوجھ کر کسی دن ناغہ ہو جائے تو عمل کو دوبارہ شروع کرنا ہے اس طرح کرنا ہے کہ شہادت کی اونی اپنے ناف کے گرد گھوماتے ہوئے اس اسم مبارک کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اسم مبارک ہے یا متینو اول آخر دورد پاک پڑھنا ہے اور چالیس دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے اور اگر گھلتی سے یا جان بوجھ کر کسی دن ناغہ ہو جائے یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو عمل کو دوبارہ شروع کرنا ہے پہلے دن سے اور چالیس دن تک جاری رکھنا ہے اس مزیدے کی برکت سے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل ان کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا ریوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کومیٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ